لطف ایسا آئے آئے تہیہ کر لے آئے ایک نماز بھی نہیں چھڑنی ہے سارے سجدے ادا کرنے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے اس عظیم موقع ہوتے مصطفیٰ کریم نے لفظ عبد نال لکھ بتا فرمایا ہے لیکن عبد مطلق نہیں بنایا حبیب نے عبد مازون بنایا ہے حبیب نے کچھ اختیارات بھی عطا فرمایا نے عظمت اور شانہ بھی عطا فرمایا نے اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ دے غلاموں حضرت چبریل امین نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ براہ کتے سوار کر دیتا ہے میرے کریم نبی دی زمینی سیر شروع ہو گئی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عنہ براستہ بیت المقدس آب دی جنابِ مالو اس سیر دا آگاز ہو گئی آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ دے غلاموں اللہ کریم نے بہت ساریاں نشانیاں ہو اپنے حبیب نبی خائیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے یروشلم دا مقام بھی بیکیا مدینہ تیبہ یسرد دا مقام بھی بیکیا اتھے بھی نفل ادا کیتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نے فرمایا لوگو جدو میں جا رہا ہوں برا آگ جڑا بجلی نالو بھی زیادہ تیز ہے جتھے دکھر ہوتی نگاہ مقدی ہوتھے پہلا قدم ٹکان دا ہوئے لیکن نگاہ مصطفیٰ دا کمال دیکھو میرے آقا فرمانے نے مرر تو بے قبرِ موسیٰ ہو قائمہ یسلی فی قبرِ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے ہو میں موسیٰ علیہ السلام نو قبر دے اندر وے کہاو قبر دے اندر کھڑے ہو کہ نماز پہ پڑھ دینے یسلی دے دو امانے نے نماز بھی ہے تو یسلی دا مانا درود بھی ہے ان اللہ وملائکتہو یسلونا علن نبی یسلی ہوئی سی گیا ہے ادھا مطلب نماز بھی ہے تو ادھا مطلب درود بھی ہے دو امانہ ادھا اندر باز مجود نے اشاک نے ترجمہ یہی کی دیا نا کہ حبیب آرہا ہوئے تکلیم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے چی جائے کہ ادھا مانا نماز بھی ہے لیکن آشے کے کہنے نے کہ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے حبیب دے درود پہ پڑھ دائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پہ بھیج دینے اچھی کہہ دو درہ سبحان اللہ اس وعاتے کسے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ رائے تو موسیٰ و قائم ایسلی فی قبر ہی ہم نے حدیثی میں پایا ہے رائے تو موسیٰ و قائم ایسلی فی قبر ہی ہم نے حدیثی میں پایا ہے نماز اور درود کا مانا بھی واضح اس کے اندر آیا ہے صاحبِ قبر بھی کیلو قال بھی رنگ بھی سردار دین نے سامنے دیکھا اور ذکر فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہِ نبو عدہ کمال ہے حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر عبادت کر دیاں ویکھیا درود پڑ دیاں ویکھا میرے کریم نبی مسجدِ اقصادِ اندر جو توں پہنچے سوالہ کم بیادی جماعت اتے صفحہ بنا کے پہلے کھلوتی ہوئی ہے مسلح امامت خالی ہے حضرتِ جبریل علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کریم مسلح امامت جو تے کھڑا کر دیتا ہے حضور نے سارے نبیان دی امامت کرائی ہے سارے نبیان نے مصطفیٰ کریم دے پچھے با جماعت نماز ادا کی تی ہے مسجدِ اقصادِ اندر حضور امام الانبیاء بن گئنے سارے نبی میں ریاقہ دے مقتدی بن گئنے عالی حضرت عظیم البرکت امام الشامد خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی کیا خوب مندر کشی کی تی ہے آپ فرمانے نے میرا دل کردائے میں نبیان الیک گل کر لواں کچھ کیا دو نا درہ سبحان اللہ عالی حضرت دی عظمت اور شان تو بھی قربان جائیے آپ فرمانے نے میرا دل کردائے میں نبیان کلوں ایک گل نہ پوچھا کیونکہ حضور مسلح امامت نے سوال لکھ نبی حضور دے پچھے مقتدی بن کے کلوتے ہوئے نے عالی حضرت نبیان دے کلوں اتھے ایک سوال پوچھ رہے نے تکڑا سوال پوچھ دینے کہ کروں ارض انبیاء سے یہ مالکوں انبیاء سے کروں ارض یہ مالکوں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی عالی حضرت گالے کے رہنے کہ اے جماعت انبیاء کی خیال ہے جڑا ساڑا نبی یہ تو آٹا بھی نبی ہے انبیاء سے ارض کروں یہ مالکوں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی ذرا سارے مل کے پڑھ لو انبیاء ارز کروں ارز کروں یہ مالکوں انبیاء ارز کروں یہ مالکوں کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی میرے عاقہ نے امامت کرائی مسجد اقصاد اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام دیکھول حضورت تعارف کچھ اس انداز دنال کر آیا ہے فرمایا آدھا خاتم الانبیاء خاتم النبیجین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت جبریل امین نے تعارف اس انداز دنال کر آیا جبریل امین نے اس مقام دے اتنارہ لائے آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سارے نبیہ نے بیق زبانوں کے عربی زبان دن در جواب دیتا حیہ اللہ حیہ اللہ حیہ اللہ ادھا فارسی دے اندر ترجمہ بند آئے کہ زندہ باد حضرت جبریل امین نے نعرہ لگو آیا محمد الرسول اللہ انبیاء نے جواب دیتا ہے حیہ اللہ حیہ اللہ ادھا مانا آئے زندہ باد کی خیال ہے حضرت جبریل امین دی سنت میں ادا کرا تے انبیاء کرام دی سنت تسی ادا کرو تاکہ ثواب دے اندر شامل ہو جائیے میں نعرہ لانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تُساں کہنا ہے زندہ باد محمد الرسول اللہ زندہ باد محمد الرسول اللہ زندہ باد سب انبیاء نے اس مقام دے ہوتے اپنا اپنا تعرف کر آیا ہے سب تو آخر دے ہوتے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے آکے تعرف کر آیا جماعت انبیان المخاطب ہوئے فرمایا اسی سارے بھی مل جائیے رابطہ حبیبتیاں عظمتہ رشانہ دا اسی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کریم نے جس قدر آمنہ دے لالوں عظمتہ رشانہ عطا کی دیا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنڈی مسجد اکسات کر سہر جدا قرآن مجید دے اندر رب سونے نے ذکر کی تا ہے پھر مسجد اکسات ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنڈی سہر آسمانہ دی طرف شروع ہوئی ہے کیونکہ تین سٹیپ نے پہلی جڑی سہر ہے مقام بشریت دی ہے دوسری مقام نرانیت دی ہے اور تیسری حقیقت محمدیت دی ہے مسجد حرام تلے کے مسجد اکسات ہی کر میرے آقا دی بشریت میں راج ہے مسجد اکسات تلے کے صدرت المنتعات ہی کر شان نرانیت میں راج ہے صدرت المنتعات تلے کے مقام کعبہ کا حسین تکر اے حقیقت محمدیت دی میراج ہے اور میرے آقا جہاں پہلے آسمان دو تیتشیب لے گئے دروازہ بند ہے دربان اندر موجود ہے معلوم ہویا جبریلِ امین تے آدم علیہ السلام تُو لے کے میرے آقا کریم تکر ہر نبی کل آندھا جاندھا رہے آئے صدرہ تُو چھڑ کے ضروع زمین دے ہوتا ہے جبریلِ امین تے ہر نبی کل تشیب لے آئے جبریلِ امین تے رستے جاندھا سی آسمانہ دے بھی تے زمینہ دے رستے جاندھا سی لیکن آج جنا رستیاں دے نال حبیب نو بلایا جا رہے آئے اے رستے ہو نہیں جنا تُو جبریل آر وے لے آندھا جاندھا سی اے مقصوص رستے نے جنا دے اندر دربان بیٹے ہو انہیں اے رستے حبیب واسطے نے جنا رستیاں دوتے اکھاں بچھیا ہو انہیں انتظار دے اندر لوگ دنیا موجود ہے دیدارِ مصطفیٰ واسطے جدو جبریلِ امین حضور نو لے کے پہلے آسمان تکر پہنچے دروازہ بند ہے حضرت جبریلِ امین نے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی ہے من دکل باب دروازے ہوتے کون ہے فرمایا آنا جبریل میں جبریل ہاں جواب دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال اللہ دے حبیب تشیب لے آئے نے چائیدہ ایسی کہ جڑے دربان فرشتے سن انہوں دروازہ کھول دیں دے انہوں پتہ چل گیا کہ جبریلِ امین ساڑھا سردار ہے جڑے ہی دے نال تشیب لے آئے نے وہ امام الانبیاء نے کل کائنات انہ واسطے رب نے بنائی ہے پائے سے تخلیقِ کائنات دی جڑی ہستی دروازہ کھول جاندے لیکن دروازہ پھر نہیں کھولیا تیسرا سوال پھر ہویا ہے حل ارسلہ علیہ کیا انہوں بلایا گیا ہے یا بن بلایا تشیب لے آرہے نے حضرت جبریلِ امین نے پھر فرمایا نعم ارسلہ علیہ فرمایا بن بلایا نہیں تشیب لے آرہے انہوں بلایا گیا ہے دعوت اتے تشیب لے آرہے نے پتہ چلیا اور رامہ اور نے جنا تو جبریلِ امین پہلے آندے جاندے سن اے رامہ اللہ نے میراج واسطے تے اپنے حبیب دی سہر واسطے مقصود کی دیوں نے حضرت جبریلِ امین نے تارف کروا دیتا